شیطان کہتا ہے ادوو مبین سخت ترین دشمن ہے تمہارا شیطان سخت ترین شیطان کہا ہے ہمیں کہہ باتا ہم نے تو کبھی شیطان کو دیکھا ہی نہیں کیونکہ شیطان نظر تو آتا نہیں ہے ہم خود شیطانیت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کا بھی شیطان نظر نہیں آتا تو عزیزان مہترم میں جوانوں سے علماء بزرگوں سے تو میں معذرت کے ساتھ کہ مجھ سے زیادہ مجالت سنی میری عمر سے زیادہ لوگوں کو سنا میں جوانوں کیلئے آیا ہوں عزیزان مہترم اگر ہم اپنے وقت کے امام کو اس کربلا سے اٹھ کر نہیں پہچان پائے تو پھر کوئی اور جگہ نہیں ہے امام کو پہچاننے کی کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے جو آپ کو امام زمانہ سے ملائے یہی کربلا ملائے گی آپ کو ہم امام سے ملے ہم امام کے لئے اپنی چیزوں کو صحیح کریں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم پریکٹیکلی ازاداری سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آ رہے ہیں نہیں آ رہے اب اگر تبدیلی کی بات کریں تو یہ سمجھے مولانا صاحب آپ نماز کی باتیں کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے نہیں بھائی نماز تو واجب ہے نماز تو آپ نے پڑھنی ہے سانس لینا واجب ہے سانس کو روک سکتے ہیں آپ نہیں روک سکتے ہیں روکیں کہ مر جائیں گے روکو بھی تو سانس چاہیے روکی سانس نماز ہے عبادت ہے اب آپ نہیں کریں گے روح مردہ ہو جائے گی آپ کو کچھ نہیں ہونے والا یہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے آپ کھانا کھائیں پانی پیئیں آپ بدن کو خوراک دے رہے ہیں روکو بھی تو خوراک چاہیے روح تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سمجھتے ہیں بس یہی باڈی ہے اسی کو سجاؤ اسی کو دھولاؤ اسی کو بال لگاؤ اسی کو اچھے کپڑے پہنو بس یہی ہے اب اس باڈی اچھی ہو گئی تو اب ہاتھ میں اچھا گاڑی اچھی موبائل اچھا گھر اچھا اب یہ سب مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ سب وہ ہے جو آپ اپنے بدن کے لیے کر رہے ہیں روح کے لیے میں کیا کر رہا ہوں روح کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں روح کی خوراک پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اگر میں نماز پڑھتا بھی ہو تو میری نماز میں آپ کو نہیں خدا راکھاستا میری نماز کتنی دی رہا ہے پانچ نمازوں کا آپ ٹائم نکال لیں تو پوری نماز کا ٹائم کر کے بہت بہت آدھا گھنٹے میں آپ پانچوں نمازیں پڑھ لیں گے میں بہت کھلے دل سے بتا رہا ہوں آدھے گھنٹے میں 500 نمازیں ہو گئی اس آدھے گھنٹے میں سجدے کتنی دیر تھے آپ سکارتے جائیں سکارتے جائیں ہمارے تو میرے جیسے آدمی تو سیکنڈ کے سجدے میں اٹھا بیٹھا بیٹھا اس آدھے گھنٹے میں آپ 5 سے 10 منٹ بھی سجدے نہیں ہیں 5 سے 10 منٹ بھی سجدے ہیں اور وہ جو سجدے ہیں اس میں بھی دل میں کوئی اور ہے دماغ میں کوئی اور ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک اشرف المخلوقات پورے دن میں ایک منٹ بھی اپنے رب کو اس طرح سجدہ نہیں کر رہی ہے جیسے خدا چاہتا ہے یہ پریکٹیکل ہے یہ کیا میں واقعا سجدہ ایک سجدہ دن کا سجدہ اس کو خالق کو اپنے دل کو اس سے جوڑ رہا ہوں کہ نہیں جوڑ رہا یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے میرے پاس یہی تو تبدیل کرے گی آپ کو جتنا آپ کا رابطہ آپ کے پروردگار سے بڑھتا چلا جائے گا آپ کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی یہی تو کربلا ہے مگر امام حسین علیہ السلام نے کیوں آئے توہید کے لئے توہید ہے خلافت کے لئے آئے کسی دولت کے لئے آئے اسٹیٹس کے لئے آئے شورت کے لئے آئے نہیں اسی دینِ الٰہی کو نافذ کرنے کے لئے آئے تھے کیونکہ وہ مٹتا چلا جا رہا تھا شورت کے لئے آئی ہوتے آئے af موسیقی